اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی میری ریسپی ہے چکن ریپٹ کی یا پھر آپ اس کو چکن شورما بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی سے ڈیفرنٹ سٹائل کا بنا ہے لیکن بہت ہی مسے کا بنا ہے چلیئے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈن کو کہ میں نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ وان ٹی سپون سالٹ شامل کیا ہے ٹو ٹی بل سپون شوگر اور ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں ایسٹ شامل کیا ہے اب میں اس کو نیم گرم پانی سے گون لوں گی پانی آپ اپنے حساب سے آہستہ اس تک کر کے شامل کریے گا یہ دیکھئے یہ گون چکا ہے اب میں نے اس کے پر تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور میں اس کو رکھتوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ بھی اس میں اچھے سوائل لگا کے رکھ دیجئے تین سے چار گھنٹے پر دیکھئے کہ اس طرح سے آٹے میں خمیر آ چکا ہے اب میں دوبارہ سے اس کو مکس کروں گی اور تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے اسے دوبارہ گون لوں گی ہماری ڈو اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے بیل لیں گے آپ اپنے حساب سے اس کو بیل لیں میں درمیانے سا اس کا بیل ہوں گی تھوڑا سا میدہ ڈال کے اسے پھر سے ایک بار گوننے کے بعد پھر میں اس کو بیل مگی آپ اپنے حساب سے اس کی دودھ ایار کر لیجئے نہ زیادہ بڑی ہونی چاہیے اور نہ زیادہ چھوٹی ہیں درمیانی سائز کے ہمیں اسے بیل لیں گے اب میں اس کو سیکھ لوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ لگا کر ہلکی آج میں آپ اسے سیکھ لیجئے اور اس کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سیکھ جائے گی اب آپ اسی طریقے سے باقی بھی جو تیار کر لیجئے چکن لیے میں نے ون کپ اس میں میں نے ون ٹی سپون بسی ہوئی لال مرز شامل کی ہے ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیس شامل کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی سوس ون ٹی سپون بلیک سویا سوس نمک ہز بے ضرورت شامل کیا ہے ون ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرز شامل کی ہے ون ٹی سپون بسی ہوئی کالی مرز اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی ایک پین میں آئل دالیں اور چکن کو فرائی کر لیں جگن ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب میں پیسا سوس تیار کروں گی پیسا سوس تیار کرنے کے لیے میں نے ایک کپ کیچپ لیا ہے ایک کپ کیچپ میں میں نے تھوڑا سا فانی شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اورگینو ہاف ٹی سپون تھائم ریڈ چیلی سوس ون ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرز ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرز ہاف ٹی سپون اب میں اس تمام مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے دو منٹ تک پکاؤں گی اور ہمارا پیسا سوس تیار ہو جائے گا پیسا سوس ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اسیمبلنگ کر لیں گے اس پہ میں نے گرلک مایو شامل کیا ہے آپ نارمل مایونیز بھی شامل کر سکتے ہیں مایونیز شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں پیسا سوس لگاؤں گی اب میں اس میں چکن شامل کروں گی یہاں پہ میں نے کھیرے کو کٹ کے وینگر میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا اب میں وہ شامل کروں گی باریک کٹی ہوئی کیب بھی شامل کروں گی میں نے تھوڑے سے آلیفز شامل کی ہیں آلیفز آپشنل ہیں آپ چاہیں تو اسے شامل کریں وانا مت کریں چکن ریپٹ یا پھر چکن شارمہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ریویوز بھی ضرور دی چکا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملیں گے کسی بہت اچھی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھی گا اور دعاوں میں ضروریات رکھی گا اللہ حافظ ملیں گے کسی بہت اچھی ریسپی کے ساتھ